اسلام علیکم سب دوستوں کو میرے چینل پر ویلکم یہ آج میچ ہونے والے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا جو کہ ایک فرینڈ میچ اٹاس یہ انگلینڈ اٹاس جتکر پہلے بولنگ کا فیصلہ کی ہے ابھی مشل سٹارک کریں گے پہلا آور مشل سٹارک پہلی گین کریں گے سامنا کریں گے جو پٹلر پہلی گین مشل سٹارک اور ایڈوانس کر کے یہاں کھیلنا چاہتے تھے گین سٹریٹ تھی اور سپیڈ میں تھی اس لئے بیٹ ہو گئے دوسری گین یہاں زون میں دے دی ہے آؤٹ سوئنگر ہے اور یہ پک کی ہے چھین رن یہاں جو سپٹلر کو اچھے پلیئر ہیں جو سپٹلر بھی یہ آر سی سی پی ایل یعنی ریل کرکٹ ٹونٹی فور کا میچ ہے پھر آئے اور یہاں اچھی گین بٹکا دیا بیسٹ میں سمجھے تھے گین باہر کو جائے گی لیکن ان کی باڈی پیٹ ہوئی یہاں ریورس سوئنگ ہے اور ایک اور باڈی پہ غلط پک پک نہیں کر پا رہے ہیں اوپنینٹ چار گین پہ چھین رن آ چکے ہیں یہاں وہ اس بار ریورس سوئنگ ہے لیکن اس بار پک کر لیسٹ لیا وائٹ یہاں یہ اچھی گین نہیں تھی ساتھ رن ہو چکے ہیں ساتھ چار گینوں پہ آئے اس بار اندر کو سوئنگ ہے ریورس سوئنگ ہے یہ بھی اور اس بار آؤٹسید آتوں میں کھیل دیا ٹائم نہیں ہوئی تھی آئے آنے والے بیٹر ڈیویٹ میلان سلور وان باؤنسر مانے کی کوشش ہے اور یہ وائٹ بال یہاں اچھی گین نہیں ہے یہ باڈی میں باؤنسر مارنا چاہتے تھے یہاں پھر وہ سلور وان ہے بیٹ یہاں بھی پک نہیں کر پائے بہت لوس بیٹنگ کر رہے ہیں اوپنینٹ بیٹنگ ان کی کوئی اچھی نہیں ہو رہی یہاں فیلڈ میں چینج کرنے کے بعد پیٹ کمینٹس آ چکے ہیں پاورپٹے کی خاتمے کے بعد سٹریٹ بول ہے آف سٹمپ کے باہر اور یہاں چار رن ملے اسچی شارٹ کے لیے گیپ شارٹ ہے یہ پھر تیار دوسری گین کے لیے یہاں ریورس سوئنگ کروائی ہے نہیں بہت بری شارٹ کیج پکڑ لیا یہاں دوسری ویکیٹ دوسری اوپنر کو بھی آؤٹ کر دی ہے اب آ چکے ہیں موہین ایلی یہاں سلور وان ہے ان کے لیے بھی ڈیسیو کرنا چاہتے ہیں اور یہ پھر آؤٹ یہ بھی لوس شارٹ پک نہیں کی تھی سمجھ رہے تھے فاسٹ آئے گی لیکن سلور وان تھی بینڈ ڈکیٹ آ چکے ہیں بینڈ ڈکیٹ آئے ہیں یہاں پہ یہاں سٹرمپ کے باہر گیند ہے ریورس سوئنگ ہے دیکھتے ہیں گیند آئی یہاں اچھی شارٹ لیکن ٹائم نہیں کر پا ایک رن ملے گا اچھی رننگ یہاں ملان سٹرائک پہ سٹریٹ بول ہے اور یہاں بیٹ اچھی بیٹنگ نہیں کر رہے یہ ٹارگٹ بہت کم ہے ابھی تک تو ایسا لگ رہے ہیں باؤنڈری چاہیے یہاں خرید گیند پہ باؤنسر کرنے کی کوشش ہے سٹریٹ ہے ایک اور بیٹ یہاں بہت بری بیٹنگ آپ کہیں گے اسے کوئی اچھی بیٹنگ نہیں کی اور یہاں ٹارگٹ دیا ہے چودہ رن کا دیکھتے ہیں کیا ہم بنا پائیں گے یا نہیں ڈیوٹ وارنر اور فلیپس اوپنر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دونوں اچھے پیسٹ مین ہیں اور جو فٹ آرچر بولنگ پہ آ چکے ہیں یہ بھی ایک اچھے کوئیک فاسٹ بولن ہے اور اچھی خاصی ٹائمنگ بھی ہے ان کے پاس اور سپیڈ بھی ہے اس گیم میں پہلی گین کریں گے فیلڈ بھی ساری اندر ہی ہے پہلی گین کریں گے ڈیوٹ وارنر کریں گے ان کا سامنا پہلی گین تھی یہاں پہ سلو سپیڈ رکھی ہے اور بالکل اچھی گیند ہے یہاں پک کر لیا زون میں دی تھی اس لئے چار رن ملیں گے اچھی شروعات یہاں ہماری طرف سے اور ڈیوٹ وارنر کی طرف سے بھی چار رن کا اشارہ کریں گے یہاں پائر اپن ایڈ کوئی ہمیں فائٹ نہیں ہو دیر ہے اس میچ میں بھلکل آسان نی سے ہم نے بولنگ بھی کی تین وکٹیں بھی لی تیرے صرف چوڑھا رن کا ٹارگٹ اور پہلی گین بھی بہت ہی بری گین جو ہمارے زون میں تھی یہاں آپ کریں گے دوسری گیند اب سپیڈ در سے زیادہ ہے یار کر لائن ہے اور یہ ٹائم نہیں ہوا سیدھ ہاتھوں میں یہاں بہت بری شارٹ ڈیوٹ وارنر کی طرف سے جانا پڑے گا واپس چار رن بنائے دو گے انہوں پر ابھی وان ڈاؤن یہاں بیٹنگ آرٹر میں تبدیلی کر دی گئی میتھیو ویڈ کو وان ڈاؤن بھیجا گیا ہے وان ڈاؤن میتھیو ویڈ دیکھتے ہیں یہ کیا کر پاتے ہیں جو فڑا آرچر سپیڈ زیادہ یار کر لائن ہے اور پیڈ پہ لگی ہے کیا پہلے آؤٹ یہاں یہ بھی جانا پڑے گا یہ ایک مجھے بات اس کیم کی پسان نہیں ہے جو ریویو اویلیبل نہیں ہے اس کیم میں ٹیم ڈاویٹ آئے ہیں یہاں اوپن ایڈ نے اچھا کمبیک کی ہے چار رن پہ دو وکٹیں گرا دی ہیں ٹرک بال ہے یہاں اور یہ بیٹ جو فڑا چار پہ چار رن ہے اور دو وکٹیں بھی گر چکی ہیں اچھا کمبیک ہے یہاں اچھے شارٹ ٹائم نہیں ہوا اور میس فیلڈ کام از کم تین لینے چاہیے دیکھتے ہیں اور تین لے لیے ہیں سات رن اپ رن ریٹ کچھ آ چکے ہیں موڈ میں آخری گیند ہے اور اچھے شارٹ چار رن میچ بل گلا مکٹے میں کار لیا گیا ہے یہاں آسٹریلیا کی جانب سے بہت لا جواب بیٹیں اور اگلا آور کرنے سیم کرن آ چکے ہیں یہ بھی ایک اچھے فاسٹ بولر ہیں لیکن رن بچانے کے لیے صرف تین ہے بیٹنگ اچھی نہیں کی تھی اور ابھی فیلڈ چینج کی ہے اپن ایڈ نے ابھی کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یار کر لین تھا ہے جسٹ ڈرائیو کیا ایک رن مل جانا چاہیے اور مل گیا یہاں اچھی بیٹنگ یہاں سوچ بوجھ کے ساتھ ٹیم ڈیویٹ یہاں اگلی گیند یہ واہیٹ اچھا چھوڑا یہاں لگتار ادھر بولنگ کر رہے تھے اور اس بار چھوڑنے میں کامیاب ہوئے وائٹ ملے گی اگلی گیند اب بس ایک رن چاہیے پانچ گیندوں پہ اور یہ ڈرائیو کیا نہیں کچھ بیٹ ہوا کیونکہ روم بنا کے کھلنا چاہ رہے تھی اس لیے بیٹ ابھی دو رن چاہیے ایک رن چاہیے جیت کے لیے ماف کیجئے اور یہ ڈرائیو کیا ایک رن مل جانا چاہیے اور مل گیا یہ جیت اسٹریلیا کی